مردانہ عضو تناسل یعنی کہ نفس جس کو انگلیش میں پینس کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ عضو تناسل کا سائز بڑا کیسے کیا جائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عضو تناسل کا سائز کس شخص کا بڑا ہو سکتا ہے اور کس کا نہیں ہو سکتا اور اس کو بڑا کرنے کا علاج اور طریقہ کیا ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ریسرچرز نے پندرہ ہزار افراد کے اوپر ریسرچ کی اور ان کے عضو تناسل کی ان کے نفس کی پامیش کی اور اس کا جو ایوریج سائز نکلا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں میرا نام ڈاپٹر زیامن پر آچا ہے اور میں بڑی میند اور محبت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور جن لوگوں نے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور جو دوست آج میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تو امید ہے آپ نے اس لمحے میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو اب بات شروع کرتے ہیں آج کی یعنی کہ نفس مردانہ جو عضو تناسل ہے اس کے سائز کو بڑا کرنے کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا دنیا کے مختلف خطوں میں جو لوگ بستے ہیں جس طرح کہ افریقہ گرم ممالک ہیں افریقہ کے ان میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے مردوں کے قد ساڑھے چھے فٹ سے لے کے ساتھ فٹ تک ان کے قد ہیں اسی طرح ان کے ہاتھ ان کے آزاں بہت لمبے لمبے اور بہت بڑے بڑے ہیں تو دیفنیٹلی ان کا جو عضو تناسل ہے جو نفس ہے اس کا سائز بھی عام دنیا کے لوگوں سے بڑا ہوگا دوسرے نمبر پہ وہ ممالک آتے ہیں جس میں سعودی ریبیا ہے یا دوسرے ارم ممالک ہیں یہاں کے لوگوں کے حضو تناسل نفس کے سائز بھی نسبتاً تھنڈے ملکوں کے نسبتاً نسبت ان کے بھی سائز کچھ بڑے ہوتے ہیں تو تھنڈے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں دوستو ان کے عضو تناسل کے سائز چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ ان لوگوں سے چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ گرم ممالک میں یا درمیان درمیانے گرم ممالک میں رہتے ہیں ان کے عضو تناسل سے ان کے سائز تھنڈے ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں یہ جس طرح کے یورپین ممالک ہیں ان میں رہنے والے لوگوں کے عضو تناسل چھوٹے ہوتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایشین ممالک میں سے خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کی تو یہاں پہ مختلف ہندوستان میں مختلف علاقوں سے مختلف جو ہیں خطوں سے دنیا آکے آباد ہوئی یہاں بہت زیادہ قومیں بہت زیادہ قبائل آکے آباد ہوئے اس میں ترہ ترہ کے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی نسلیں یہاں آباد ہوئیں ان کے قد اور ان کے آزاب مختلف ہیں رنگت مختلف ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ عضو تناسل جو ہے میڈیکل ریسرچ نے پندرہ ہزار افراد کے اوپر پندرہ ہزار افراد کے اوپر جو ہے ایک ریسرچ کی اور ان کے عضو تناسل کی پہمائش کی پہمائش کی تو اس کا جو ریتیجہ نکلا اس میں جو ایوریج سائز نکلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پندرہ ہزار سے زائد لوگ انہوں نے اس تجربے کے لیے اس ریسرچ کے لیے جمع کیے وہ دنیا کے مختلف خطوں سے لیے اور صید مند لوگ تھے اور ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری کوئی شوگر بلڈ پیشر یا ان کے عضو میں کسی قسم کی کوئی خرابی ٹیڑا پن یا کوئی چیز نہیں تھی وہ بلکل صید مند لوگ تھے نہ ہی ان کو کوئی ایریکشن کی پرابلم تھی ان کو ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی نہیں تھا صید مند لوگ تھے ان پندرہ ہزار لوگوں کے جب اس میں تناسل کی پہمائش کی گئی تو پانچ فیصد صرف ایسے لوگ تھے جن کا چھے انچ یہ چھے انچ سے لے کے کچھ زیادہ تک ان کا نکلا یہ وہ حالت تھی جبکہ عضو میں تناہو تھا ایریکشن تھی صرف پانچ فیصد لوگ اور اس کے علاوہ دوسری سائٹ پہ جن کا عضو تناسل چھوٹا تھا وہ بھی تقریباً پانچ فیصد لوگ نکلے جن کا کے جو ہے چار انچ کے قریب 3.9 ان کا تھا یعنی کہ چار انچ کے قریب ان کا تھا یہ بھی صرف پانچ فیصد لوگ یہ ایسے تھے باقی جو ایک ایوریج نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے عضو تناسل کا جو سائز تھا وہ پانچ انچ سے لے کے ساڑھے پانچ انچ تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایوریج سائز ہے وہ پانچ سے ساڑھے پانچ انچ کے درمیان ہے اور یہ وہ حالت ہے جس میں کہ عضو میں تناؤ ہوتا ہے اریکشن ہوتی ہے اس حالت میں اس سائز کی ہم بات کر رہے ہیں پانائش کا جو طریقہ اپنایا گیا وہ یہ اپنایا گیا کہ جو عضو تناسل کی پچھلی جگہ ہے مسانے والی جگہ وہاں پہ پیمانہ رکھ کے ذرا پیچھے دبایا گیا تاکہ وہ جو چربی یا گوشت ہے وہ درہ پیچھے دب جائے اور پینس کی جڑھ تک وہ پیمانہ چلا جائے اور اس کے بعد اس کی آگے تک پیمیش کی گئی اور اریکشن کی حالت میں تناؤ کی حالت میں یہ پیمیش کی گئی تو پانچ سے ساڑھے پانچ انچ یہ ایوریج ہے تو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جس میں کہ بلکل مسنوعی چیزیں ہوتی ہیں اور کیمرے کے انگل بھی اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں جس میں کہ وہ جو فلم دکھائی جا رہی ہے اس میں جو عمل دکھایا جا رہا ہے اس میں وہ چیزیں بڑے سائز کی نظر آئیں اور بعض کا تو بلکل مسنوعی آزا لگا کے ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں ان کو دیکھ کے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا عوضف جو ہے اور نفس جو ہے اس کا سائز چھوٹا ہے حالانکہ وہ مسنوعی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ ایوریج سائز ہے وہ تو بلکل ٹھیک ہے اور جن لوگوں کا چار انچ بھی ہے یا چار انچ کے قریب ہے ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کی ٹیکنیکل وجہ کیا ہے اس کی ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہے جو خاتون ہے اس کی شرمگاہ کا جو بلکل اقتدائی حصہ ہے تقریباً تین انچ کے قریب صرف اس میں اس کو پلئیر ملتا ہے اس میں اس کو انجائیمنٹ ملتی ہے جو اس کا آخری حصہ ہے اس تاکہ اگر نفس چلا بھی جائے تو اس کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا اس لیے اصل بات یہ ہے کہ جو عزو تناسل ہے اس میں تناو کتنا ہے اس میں سختی کتنی ہے اور آپ کتنی دیر تک جنسی عمل جاری رکھ سکتے ہیں اور کیا آپ ہم مستری اور جنسی عمل کے فند سے واقف ہیں اور اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی بلکل آپ کے ساتھ خوش رہے گی اور مطمئن رہے گی آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی قسم کی ایریکشن میں ٹائمنگ میں کسی چیز کی کمی ہو تو آپ کو اپنا علاج کروا لینا چاہیے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ کن لوگوں کن لوگوں کا جو عزو تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے اور کن کا علاج کے ذریعے بڑھا دیا جا سکتا ہے دوستو جن لوگوں کا قدرتی طور پر جو سائز ہے اور وہ صحت مند ہیں وہ اگر ان کو میں یا کوئی بھی شخص آپ کو کہے کہ یہ میڈیسن لے لیں تو آپ کا عزو تناسل بڑھا ہو جائے گا تو یہ بلکل جھوٹ ہوگا جن لوگوں کا کسی وجہ کی بنیاد پر عزو تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا علاج موجود ہے اس کو صحت مند اور بڑھا اور مضبوط کیا جا سکتا ہے وہ کیسے اور کن لوگوں کا یہ چھوٹا ہو سکتا ہے نمبر ایک شگر کے مریضوں کا کیونکہ نفس کی جو نسے ہیں یہ شگر کے مرض کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں پلٹ پیشر کے مریض کا بھی نفس متاثر ہوتا ہے جو بہت زیادہ لوگ موٹے ہوتے ہیں اور ان کے ٹیسٹو سٹیرون یعنی کہ مردانہ ہارمونز کام ہو جاتے ہیں ان کے بھی نفس چھوٹے ہو سکتے ہیں اس لئے ٹیسٹو سٹیرون کو برقرار رکھنے کے لیے ضرور اپنی کوشش کرنی چاہیے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ اور عمر کے ساتھ جب آدمی بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بھی ٹیسٹو سٹیرون مردانہ ہارمونز کام ہوتے ہیں اور پینس کا سائز بھی پزویتناسل کا سائز بھی چھوٹا ہو سکتا ہے اس کے لیے میڈیسن موجود ہیں آپ کسی بھی اپنے قریبی تجربہ کار اور ایماندار ہومیپیتک ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے اپنا اس کی نگرانی میں اپنا علاج کروائیں تو یقینی طور پر آپ میں بہت بہتری آئے گی اگر میرے کسی مشورے کی ضرورت ہو تو میں آپ کی رہنمائی کر کے آپ کی مدد کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی امید ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری رہنمائی اور بہت سارا اچھی معلومات ملی ہوگی اور ان لوگوں کی پریشانی دور ہوئی ہوگی جو بلا وجہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا حضو تناسل چھوٹا ہے تو آج کی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیں آنے والی ویڈیو تک ڈاکٹر سے آمد پراچا کو اللہ حافظ